عید سے قبل سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہے آپ خریدیت سے ہوں گے ناظرین نے گرامی سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری آ گئی ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کو ایک منیودی تنفعہ کے برابر اعزازیہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مستقل اور کنٹریکٹ ملازمین کو ایک منیودی تنفعہ کے برابر اعزازیہ ملے گا تفصیلات کے مطبق یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کو اعزازیہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اعزازیہ رمضان پیکج پر عمل درامد کے لیے اضافی ڈیوٹیز کرنے پر دیا جائے گا ذرائے نے بتایا کہ مستقل اور کنٹریکٹ ملازمین کو ایک منیودی تنفعہ کے برابر اعزازیہ ملے گا اور یوٹیلٹی سٹورز کے ڈیلی ویجز کو پچیس ہزار روپے عزازیہ دیا جائے گا اور اسی طرح یوٹیلٹی سٹورز ملاجمین کو عزازیہ عید الفطر سے قبل جاری کر دیا جائے گا عزازیہ کی حصول کے لیے ماہ رمضان میں کم از کم اسی فشد حاضری ضروری ہے تو ناظرین گرامیز کے ساتھ ہی آج کی دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ عید پر کتنی چھٹیاں ہوں گی حکومت کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق پاکستان سمیت دنیا بھر میں آئندہ ہفتے عید الفطر کا تہوار جوش و جذبے سے منایا جائے گا وفاقی حکومت نے عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے اے آر وائی نیوز کے مطابق وفاقی حکومت نے آئندہ ہفتے عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے اور اس حوالے سے کبینہ ڈیویڈن کی جانب سے عید الفطر کی تعطیلات کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کے علان کے مطابق ہفتے میں پانچ روز کام کرنے والے دفاتر میں عید تعطیلات دس سے بارہ اپریل اور چھین روز کام کرنے والے دفاتر میں دس سے تیرہ اپریل تک چھٹیاں ہوں گی تناظرین اگرامی وعدہ رہے کہ محکمہ موسمیات نے سائنسی بنیادوں پر روانسل پاکستان میں ماہ رمضان المبارک انتیس روز کا ہونے اور عید الفطر ود دس اپریل کے ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی نے بھی عید کا چاند دیکھنے کے لیے منگل نو اپریل کو اجلاس طلب کر لیا ہے یہ اجلاس وزارت مذہبی امور اسلامباد میں ہوگا اور چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولونا عبدالخبیر اداد اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں کمیٹی ممبران محکمہ موسمیات اسپارکو سائنس ٹیکنالوجی مقام شریک ہوں گے جبکہ زونر رویت حلال کمیٹی کے اجلاس مکررہ مقامات پر ہوں گے